اکثر محمد اکرم صاحب اکثر کروں گا جناب چیئرمن لیکن اپنی گپتگو کا آگاز کرنے صدارتی سپیچ پر گپتگو کرنے کے آگاز سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج پورے بلوستان میں جناب چیئرمن ارتل رہی صدارتی پر کل کر لیں آج اگر جو بات پہلے کرتے ہیں وہ کر لیں جی جی آج پورے بلوستان میں جناب چیئرمن احتجاج ہوا احتجاج جناب چیئرمن اس لیے ہوا کہ جو بانو کریمہ بلوچ کی جو لواکین جو کراچی آئے ہوئے تھے اس کو لاش کو لینے اور پھر وہاں تتبین تک جو یہ پروسس تھا وہاں سیکیورٹی اداروں کی مداخلت اور ان کی اوالگی نہ کرنے پہ آج پورے بلوستان میں احتجاج ہوا جناب چیئرمن ایک خواتین کی حیثیت سے ایک پسماندہ علاقے سے تھمپ سے چل کے کوئی ٹکتہ آئے اور انہوں نے تعلیم آسل کی اینورسٹری کا اور ایک ایک ٹیویسٹ تھے کوئی اس میں کوئی جناب چیئرمن تو اس کو اس حد تک تھنگ کیا گیا چیئرمن دمکیاں دی گئیں تو وہ ملک سے باہر جانے کیلئے جناب چیئرمن مجبور ہوا انہوں نے کنڑا میں فنا آسل کی لیکن وہاں بھی ان کو دمکیاں مل رہے تھے جب آپ اپنی ایک ٹیویٹی کو آپ بند نہیں کریں گے تو آپ کا پورا خاندان تو یہاں موجود ہے جناب چیئرمن اس لیے وہاں ان کا بھی پیچھا کیا گیا جناب چیئرمن وہاں تک ان کی جو ہے کتل ہوئی کنڑا میں تو اس سلسلے میں پھر اس کی واپسی پھر تتپین تک جناب چیئرمن میں سمجھتا ہوں اس کو کس کو قصروا ٹہرائیں کیا ہمارے سماج میں ایک آزاد شہری کی ایسیا سے ایک پرہم ججویت کرنا گناہ ہے اختلاف اپنی جگہ میں بھی اختلاف کر سکتا ہے ان کے خیالات پہ ان کے اکمتے ہیں ان کے طریقے کار پہ لیکن اس کا جو ہے دمگیاں دینا ان کو تھنگ کرنا ان کی زندگی عجیران کر دینا یہ یہ اتیاری تکلیف دہ ہے تو جناب چیئرمن تو اس سلسلے میں میں اپنی اس کو لکار پہ لانا چاہ رہا تھا کہ جو سیکورٹ یاداروں کا جو رویہ تھا وہ درست نہیں تھا کہ ان کی لوائکین کی حوالے نہیں کیے گا جناب چیرمن اس سے پہلے بھی بلوستان میں نواب اکبر خان بوکٹی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا وہ ایک کہ آپ کو پتا تھا کہ اسی سالہ بوڑا تھا اور وہ وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے پاکستان کا تھا وہ گورنر بھی وزیراعلا بھی وہ ایک سیمبل تھا ریلیشنشپ کا وزیر دفاع مشاہد حسین سارے مذاکرات میں جو بھی ایک صحافی کی ایک انسیت میں ساتھ تھا ان کا لیکن انپرچنیلی وہ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور تنگ آمد با جنگ آمد اس بڑا پہ میں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دی اور کسی گار میں پناہ لے لی اور وہاں تک ان کو جو کر کے پھر اس کے لاش کو جو دپنانے کا جو طریقہ تھا وہ انتہائی تکلیف دیتا کہ ایک سرکاری مولوی نے اس کا جو ہے نماز جنازہ پڑا اور کچھ آس پاس کے اننون لوگوں نے وہ ڈیرہ بوکٹی میں جنرال جنرال شہر میں نماز جنازہ دا کی میں کہنے کا مقصد یہ ہے اگر بلوستان میں یہ رویہ رکا جاتا ہے ان شہریوں کے لیے جو جھجوے تو کرتے ہیں سیاسی سیاسی مضاہمت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو ایک مسلسل ایک تاریخ ہے بلوستان میں آپ کو پتا ہے کہ اٹھالی سے لے کر اب تک میں کہ تو اگر یہ اس قسم کی رویہ ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کو انڈو نہیں چاہیے اس کو یہ اس کو میں نے پہلے بھی کہچوا ہوں کہ جتنے بھی شکورٹر ہیں ہمارے سیکورٹی کے ہمارے پولیٹیکل جو ادارے ہیں یہ بلوستان کا کوئی کیونکہ بلوستان پاکستان کا مستقبل ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں ہم پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو نانسابیاں ہوتی ہیں نا انسان کو دوب تک لے جاتی نفرتی اس طرح میں بنگل دیش کی وجوہات یہی تھی تو میں اس قسمتوں کو بلوستان کو اپنے ساتھ ملانے کیلئے بلوستان پاکستان کا مستقبل ہے تو بلوستان کا جو معاملہ ہے اس کو ڈائلہ کی ذریعہ حل کرنا چاہیے نہ کہ کوئی نفرت تاثب لڑائی ماردار کے ذریعے میں پریزنٹس پیوی بڑا چیئرمن کلی بات کروں گا کلی بات کروں گا